عوض بلہ من شتا رجیم بسم الرحمن الرحیم اور نائن لیکچرز بائی قاسم انسجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور بہت سارے سبسکرائبر کی باتوں پر اور ان کی خواہش کی وجہ سے میں نے یہ لیکچرز سٹارٹ کیا ہے وہ لیکچر یہ ہے کہ دی این اے جب کرائے جاتا ہے تو اس میں سپم کی لائف کتنی ہوتی ہے کافی سارے ویڈیوز بھی لگی ہوئی ہیں تو اس پر لیکل پوائنٹس اور قانونی حوالہ جات سے بتانا آپ کو مقصود ہے اور انشاءاللہ یہ ایتھنٹک بات ہوگی تو اس لیکچرز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ پر پہنچ سکیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ پر ٹائملی ڈیلیور ہو جائیں اور اس کے بعد اس کو شیئر بھی فرمائیے گا ڈی آکسی رائیبو نیوکلیک ایسڈ This is the abbreviation of DNA اور chemical اور chemistry کی لینگویج میں یہ DNA کا مخفف ڈی آکسی رائیبو نیوکلیک ایسڈ ہے میرا DNA کسی کے ساتھ نہیں ملتا جس طرح میری فنگر پرنٹس کسی کے ساتھ نہیں ملتی اسی طرح میرا DNA میرے والد میرے ماں میری باپ میرے بھائی بھین بھین کسی کے ساتھ بھی نہیں مل سکتا اسی طرح میرا فنگر پرنٹس بھی کسی کے ساتھ نہیں ملتا فنگر پرنٹس پر بھی انشاءاللہ ایک الہتر لیکچر دیں گے کہ فنگر پرنٹس کس طرح ہوتے ہیں جس طرح فراڈز ہوگی رہا ہوتے ہیں تو آج ہم اس ٹاپک پر خاص کھل کر ڈسکس کرتے ہیں تو عام طور پر جب بھی کوئی ریپ کیسز ہوتے ہیں اس میں DNA خاص طور پر پولیس کرواتی ہے اور لاہور میں ایک محکمہ ہے اس محکمے کی جو ڈیوٹی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کو وہ ریپورٹ دیتے ہیں کہ یہ DNA اس کے ساتھ میچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جو اس میں متاثرہ خاتون ہوتی ہے وہ 376 میں ہوتا ہے یا اس کے علاوہ انیچرل اوفینس جو ہوتا ہے 377 ہوتا ہے جس میں بدفیلی ایک غیر فطری طریقے سے کی جاتی ہے تو وہ خاتون بھی ہو سکتی ہے مرگ بھی ہو سکتا ہے یا بچہ بھی ہو سکتا ہے یا بچی بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو 376 اور 77 میں یہ فرق ہے اس طرح اس کے علاوہ جہاں پر یہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے میاں بی بی کا کہ یہ بچہ اس کا ہے یا نہیں ہے تو اس میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے اور خاص طور پر DNA اس وقت بھی کیا جاتا ہے جب اوورسیز باہر موجود ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہ ویزا دینا چاہتے ہیں یا وہاں سے لینا چاہتے ہیں لانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے وہاں پر موجود ہیں اور ان کو بلائے جائے تو وہ بھی آپ کو DNA ٹیس کیا جاتا ہے کہ واقعی اس کے بچے ہیں یا نہیں تو اس میں یہ پچیدگیاں یہ سامنے آتی ہیں کہ یہ جو سپام ہے اس کی لائف کتنی ہوتی ہے اس کے حوالے سے بڑا مشہور کیس ہے اس مشہور کیس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہا گیا کہ بھائی سپام کی ایج کتنی ہو سکتی ہے پی ایف ایس اے نے خاص طور پر اس میں کہا ہے کہ سپام کی لائف سات دن دس دن یا اکیس دن تک ہو سکتی ہے ایک ویڈیو میری نظر کے سامنے بھی آئی ہے جس میں چار ماہ کی بھی بات کی گئی ہے لیکن جو اتھینٹک بات ہے کچھ اتھارٹیز یقیناً اس پر بھی ہوں گی کہ بعد میں زیادہ بھی بڑی ڈی ای نیز رہ بھی سکتا ہے اور ڈیفرنٹ سکول آف تھوٹس بھی ہیں اسلام میں جن کی اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنا زاویہ ہے لیکن جو کولیکٹیو ویو ہے وہ تقریباً کولیکٹیو ویو میں سات دن یا دس دن یا اکیس دن تک جو اتھینٹک بات آئی ہے کہ وہ سپام جو ہے وہ اس میں زندہ رہ سکتا ہے اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ تفتیش کے دوران کہ وہ سپام کیسے وہاں پر موجود رہا اب جب سیکشل آسولٹ ہوتا ہے تو اس میں جب تولیدی مادہ وہاں پر موجود ہوتا ہے تو وہ جو سپام ہے سپام کی جو ایج ہے اس کی چیز کی ایک ایج ہوتی ہے اسی طرح جو ڈی ای نی کا ٹیس کیا جاتا ہے اس پر سپام کی بھی ایک خاص ایج لیمیٹیشن رکھی گئی ہے اور وہ سامنے آتی ہے سات دن یا دس دن یا اکیس دن تک سپام زندہ رہتا ہے اور وہ میچ کر جاتا ہے اب کیونکہ اس میں ڈی ای نی چیک کیا جاتا ہے اس میں ڈبل سٹینڈز ہوتے ہیں ڈی ای نی کے اپنا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے وہ ٹیس کیا جاتا ہے اور ٹیس کرنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو ڈی ای نی وہاں پر جائے وقوعہ پر موجود تھا وہ ڈی ای نی اس کے ساتھ میچ کرتا ہے اس شخص کے ساتھ جو گرفتار ہوا ہے جو ملزم ہے ملزم کہتا ہے کہ میں نے یہ جرم سرزد نہیں کیا میں نے سیکشلل سارٹ نہیں کیا اگر وہ کہتا ہے تو پھر اس کا اس بات کی کوریبریشن کی جاتی ہے اس کا یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کتنی ایتھرنٹی سیٹی ہے وہ یقیناً اس کی ایتھرنٹی سیٹی صحیح ہے اور خاص طور پر میں ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کافی سارے میرے تجربے میں یہ بات آئی کہ ڈی ای نی کو نیگٹیو کرانے کے لئے پوزیٹیو کے بھئی بات میچ ہو گئی ڈی ای نی جو وہاں سے جو برامد ہوا وہ ٹیسٹ کرانے کے بعد وہ اس کے ساتھ میچ ہو گیا تو اس کو نیگٹیو کرانے کے لئے لوگ کیونکہ ملزم بے گناہ بھی ہوتے ہیں نجاز پرچے بھی ہوتے ہیں تو اس کو بچانے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں ڈیپارٹمنٹ سے کوئی پیسے دے کر ہمارے خلاف کوئی لکھوا لے تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہی میں نے ایسا ہوتا دیکھا ہے بہت سارے لوگ پیسے پانچ لاکھ دس لاکھ بھی میں نے سنایا ہے کہ لوگ کسی کے ایسے ایجنٹس ٹائپ بندوں کو دے دیتے ہیں کہ جناب ہماری ریپورٹس نیگٹیو یا پوزیٹیو کرا دیں مدعی اس کو پوزیٹیو کرانا چاہتا ہوتا ہے اور جو ملزم ہے اس کو نیگٹیو کرانا چاہتا ہوتا ہے تو اس قسم کی ایکٹیوٹی میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں اور کوئی ایجنٹس یا غلط قسم کے بندے آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پوزیٹیو یا نیگٹیو کرا دیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا وہ ڈیپارٹمنٹ بہت صاف سترہ اور شفاف ہے اور اس میں ایسا نہیں ہوتا باقی ایکسپشنز تو ہر جگہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کرم کرے یہ ہمارے پاکستان میں ایک بہت ہی اچھا ایک میکمہ ہے تو اس طرح سپام جو ہے وہ اتنی ایج میں ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے وہ چاہے بال کی صورت میں ہو چاہے لاپ کی صورت میں ہو چاہے آپ کے خون کی صورت میں ہو یا خون کے علاوہ وہاں پر کوئی سکن کا ٹکڑا مل جائے تو وہ کیونکہ اس میں ایک سیل میں وہاں پر نیوکلیس ہوتا ہے ایک سیل ہوتا ہے جو آپ میرے دوست جنہوں نے ایفیسی وغیرہ کی ہوئی ہے تو ان کے بعد یہ سامنے کلیر آ جائے گی ایک سیل چھوٹا سا ایک پارٹیکل ہوتا ہے اس میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے اس نیوکلیس میں ایک ڈی این اے ہوتا ہے ایک چھوٹے سی چھوٹی چیز جو مزید ڈیوائیڈ نہ ہو سکے وہ ایک سیل ہوتا ہے اس سیل میں نیوکلیس ہوتا ہے اور نیوکلیس کے اندر وہ ڈی این اے ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ وہ ایک بڑی یونیک چیز ہوتی ہے اور یہ ہی ہیریڈیٹری میٹیریل ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیٹا باپ پر جاتا ہے اور کسی پر نہیں جاتا یا وہ آگے چلتا ہوا کسی دادا یا بابا چاچا کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے کیونکہ اس کی ریزیمبلنس ہوتی ہے لیکن وہ ڈی اے نے اس کا سپیشل ہوتا ہے وہ سپیشل کسی کے ساتھ میچ نہیں کر سکتا تو سپم کو ہم نے اس طرح ڈیفائن کر لیا وہ جو سپم مادہ تولیدی ہوتا ہے جس سے انسان کا آگے آف سپرنگ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر اگر جائے بکوہ پر ملتا ہے تو اس کو ملنے کے بعد میچ کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہ ڈیٹیل لیکچر آپ کو دینا مقصود تھا کہ آپ کی بات تمام سٹوڈنٹس آف لاؤ کو بھی یہ بات کلیر ہو جائے کہ کتنے حد تک آپ اپنے کیس کو مضبوط کر سکتے ہیں اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ایسا کیس آیا جس میں ملزم تین مہینے یا چار مہینے وہاں پر موجود ہی نہیں تھا تو اس کے بعد آیا تو بعد میں آنے کے بعد اس کا سپم اس کے ساتھ میچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہاں پر تھوڑی سی بات ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہ جو سپم وہاں پر جائے وقوع سے لیا گیا تھا اس کی جو پروپٹیس ہی وہ نوٹ کر لی گئی تھی چھ مہینے یا چار مہینے کے بعد اس کو میچ کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے یہاں پر اس پم کی ایج جو ہے ڈیٹرمن نہیں ہوگی کہ سات دن یا بارہ دن یا اتنے دن ہو گئے اگر فوری طور پر وہاں سے ڈی ای نی ٹیسٹ وقوع کے بعد جب وہ وقوع ہوا اور اس وقوع سے لے کر آپ سات بارہ یا گیارہ یا اکیس دن کے اندر اندر ٹی ای نی ٹیسٹ کرا لیتے ہیں چاہے ملزم وہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے تو وہ پروپٹیز وہاں پر لی بارٹری میں سیف ہو جائیں گی یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اگر یہ وقوع ہونے کے بعد اور ٹیسٹ ہونے کے تک یہ دن ہے اس میں سپم کی جو کالٹیز ہیں جو پروپٹیز ہیں جو خصوصیات ہیں وہ اس میں میچ ہو کر رکھ دی جائیں گی اس کے بعد ملزم چاہے چھے مہینے بعد آئے چاہے سال بعد آئے یا دس سال بعد آئے تو اس کا وہ جو ڈی ای نی کی جو پروپٹیز ہوں گی اور وہاں پر ریکارڈ موجود ہوگا تو اس سے میچ کر دیا جائے گا ہاں اگر وقوع ہوا ہے اور اس کے ایک مہینے کے بعد وہ ڈی ای نی وہاں سے نکالنے کوشش کر رہے ہیں تو وہاں سے وہ ڈی ای نی مشکل مل سکتا ہے ہاں یہ بات آرہے وہ سپم کی بات ہے اگر آپ کو بال مل جاتا ہے یا سکن یا خون مل جاتا ہے تو وہ خون جو ہے اس کو اگر اکیس دن کے اندر اندر اس کا ڈی ای نی چیک کر لیا تو وہ بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ بال کی ہے وہ پروپٹیز ڈی ای نی کی موجود رہیں گی اس میں یہ اکیس دن والی بات نہیں آئے گی یہ بہتی اہم بات تھی جو آپ کو بتانا مقصود تھا کہ تاکہ آپ کے بات جب کیس کونٹیس کر رہے ہوں تو آپ کے سامنے یہ بات کلیر ہو جائے عام طور پہ جو ریپ کیسز ہوتے ہیں وہاں پر سولیٹری سٹیٹمنٹ آف دا وکٹم کی بہت اہمیت دی جاتی ہے اور یہ بات دیکھا گیا ہے کورٹس نے یہ فیصلے کی ہیں کہ اگر کسی نے کسی پر الزام زنا کا لگایا ہے تو وہ زنا کا الزام کسی الٹیڈر موٹیو کے ساتھ کمپلینٹ نے لگایا ہے تو پھر وہ بندہ بری ہو سکتا ہے صرف یہ نہیں کہ اگر میچ یہ سوال اب میں ڈسکس کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ وقوع نہیں کیا تو آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ وقوع میں نے نہیں کیا تو اس کے پیچھے انمیٹی کیا تھی کوئی شخص اپنی عزت اور اعترام اور ناموس کو ختم کر کے یہ الزام لگاتا ہے چاہے وہ کماری بچی یا بیٹی کے بارے میں کہتا ہے یا بیوی کے بارے میں کہتا ہے تو پھر وہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ الزام مجھ پر کیوں لگایا گیا اور اس کے پیچھے کیا تھا کوئی سیویل اٹیگیشن تھی کوئی زمین کا قبضہ کرنا تھا یا کوئی اور پرابلم تھی ان کا کوئی اور مقصد تھا یا کوئی رشتے کا تنازہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا سویر قدم لے کر مجھے اتنی بڑی سزا دلانے کی کوشش کی کیونکہ یہ ہاں پر میکسیمم پنیشمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ پنیشمنٹ ہونے کی وجہ سے کسی کے زندگی بھی برباز ہو سکتی ہے تو کیسز جب بھی آپ ڈیل کرتے ہیں تو ڈی این اے پر خاص توجہ دیں اور یقین اور مقلع سے جب کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے تو ایف آئی آر بھی لوگ مقلع سے لکھواتے ہیں اور اس وقت بھی خاص طور پر یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ اپنی ایف آئی آر میں وٹنیسز اگر نہیں ہیں تو پھر سولیٹری سٹیٹمنٹ آپ کی مکمل ہونی چاہیے اور اگر ڈی این اے ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے اس میں اگر پوزیٹیو آ جاتا ہے کہ یہ میچ ہو گئے ہیں تو پھر تو ٹرائل یقیناً آپ کے حق میں ہوگا اگر ایسی ریپورٹ آ جاتی ہے جس میں کافی عرصہ گزر چکا ہے اور ڈی این اے کی ریپورٹ کو کلیر نہیں کیا جا سکتا تو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حقائق پر آئی وٹنیس پر تو پھر آپ کیس اس میں جی سکتے ہیں اور اس گناہگار کو یہ سزا دی جا سکتی ہے اور اسلام میں تو تازیر کی بھی سزا ہے اور حد کی بھی سزا ہے لیکن وہ تذکیہ ہے تو شہود پر پورا آنا بہت ضروری ہے جس میں چار نیک پاک باز گواہ ہونا بہت ضروری ہے جو بہت مشکل ہیں اس پر بھی انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے کہ تذکیہ شہود کیسے ہوتا ہے اور کس طرح وہ گواہ ہونا بہت ضروری ہوتی ہے تو تازیر میں اس کو سزا جو ہے وہ تین سو چھتر میں کلیر کٹ لکھی ہوئی ہے کہ کیا ہونی چاہیے اور تین سو چھتر میں تو یہ ہمارا لیکچر تھا سپم کی لائف کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ کے کومنٹس کا میں انتظار کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامین آصر اللہ حافظ